اسلام علیکم لائیو ادادل شازیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان دو روز پہلے عدالت سے ریلیف حاصل کرنے اور ایک بار پھر سے پارلیمانی سیاست میں واپس آنے والی سیاسی جماعت پاکستان طریق انصاف کی مشکلات میں پھر سے اضافہ ہونے جا رہا ہے حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے لگانے اور بانی پی ٹی آئی سابق صدر آریف الوی اور سابق ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت مقدمہ چلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف واضح ثبوت ہیں اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل بھی دائر کر دی ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات آتہ تارڑ کے مطابق پاکستان اور تحریک انصاف ایک ساتھ نہیں چل سکتے حکومت پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے کیس دائر کرے گی وفاقی کابینہ کے آئندہ ہونے والے اجلاس میں فیصلہ کر لیا جائے گا فورن فنڈنگ اسٹیبلش نو مائی کے حملے اسٹیبلش سائفر کا کیس اسٹیبلش امریکہ میں ریزولوشن اسٹیبلش حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے وفاقی حکومت پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے کیس موف کرے گی کہ آپ نے نو کانفیڈنس موشن کے ہوتے ہوئے اسیمبلیوں کو تحلیل کیا تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تبکہ صدر عارف علوی تبکہ وزیراعظم عمران نیازی اور تبکہ ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری کے خلاف ریفرنس موف کیا جائے اور یہ آرٹیکل چھے کا ریفرنس جو ہے یہ بھی کابینہ سے منظوری کے بعد سپریم کورٹ کو بھیجوایا جائے گا کہ جو حالی میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جس میں تاثر یہ ہے کہ بن مانگے ریلیف دیا گیا ہے قانونی جو سکم ہیں اس ججمنٹ کے اندر اس کو دیکھتے ہوئے حکومتی پارٹی اور اس کی تحادی پارٹیوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ریویو دائر کرنے کا فیصلہ کیا تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ آج کیا گیا لیکن یہ تجویز پی ڈی ایم کے گزشتہ دور حکومت سے ہی حلقوں میں گردش کر رہی تھی اپنی وزارت عظمہ کے آخری دنوں میں آٹھ اگز دوہزار تئیس کو لائیف وید عادل چازیب میں جب ہم نے وزیراعظم شہباز شریعت سے تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے سوال کیا تو ان کا کیا کہنا تھا خود سنیے تحریک انصاف پر بطور سیاسی جماعت اگر پابندی لگ جاتی ہے کسی بھی وجہ سے پابندی نواز شریف پر لگائی ہے کہ عمر بھر اب یہ عوضہ نہیں لے سکتے سیاست نہیں کر سکتے تو اس وقت پی ٹی آئی کا کیا رد عمل تھا مٹھائیاں بانٹی گئی اگر امران نیازی کو اگر عدالت نے سزا دی ہے تو میں قطن اپنی پارٹی کے کسی ورکر کو اجازت دیں دوں گا کہ وہ مٹھائی بانٹے ہیں یعنی پابندی آپ حق میں نہیں ہوگی میں نے بتائی کہ نواز شریف کے حوالے سے جب پابندیاں لگیں تو ان کا کیا رد عمل تھا ہمارا یہ موقف ہے کہ اگر عدالت پابندی لگاتی ہے تو اگر ایسا فیصلہ آتا ہے تو ہم اس کو بیٹھ کے دیکھیں گے اس کا جائزہ لیں گے بلکہ اگر ایسا فیصلہ آئے تو جائزہ لیں گے یہ وزیراعظم شہباز شریف نے ہمیں انٹریو میں بتایا تھا حکومتی فیصلے پر عدی عمل دیتے ہوئے تحریک انصاف نے حکومت کا مقابلہ کرنے کا اعلان کیا ہے قومی اسمبلی کے سابق سپیکر اور پی ٹی آئی کی رینومہ آسد کیسر کے مطابق اب تو مخصوص نشستیں مل گئی ہیں تحریک ادم اعتماد لانے پر مشاورت کر رہے ہیں حکومت کے خلاف ہم تحریک ادم اعتماد لانے پر انہیں گھر بجیں گے دیکھیں کہ کونسا حربہ ہے جو انہوں نے استعمال نہیں کیا پیپلز پارٹی کے سینئر رینومہوں نے تحریک انصاف پر پابندی کے فیصلے کی مخالفت کی ہے ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے بعض رینومہوں نے عطا تارڑ کے اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کے بیان پر تاجب کا اذار کیا ہے پیپلز پارٹی کے سینئر رینومہوں نے موقف اختیار کیا کہ پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لینے کا انہیں علم نہیں ہماری جماعت حکومت کے فیصلے کو سپورٹ نہیں کرتی پیپلز پارٹی کے سینئر رینومہ فرط اللہ بابر کے مطابق پی ٹی آئی پر پابندی اور آرٹیکل سکس کی باتیں فضول ہیں پیپلز پارٹی آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہوگی لائیو ادادل چازیب میں گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے سینئر رینومہ ندیم افزل چند پہلے ہی پی ٹی آئی پر پابندی کی مخالفت کر چکے ہیں اگر طریق انصاب پابندی لگ جاتی ہے میرے خیال میں طریق انصاب پر پابندی نہیں لگنی چاہیے ہمارے ملک میں نظام عدل ہی ہمارے ادارے اس قسم کا بھی سوچ نہیں ہے سابق وزیراعظم اور عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاید خاکان عباسی کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ آرٹیکل چھے نہیں لگا سکتے بات سپریم کورٹ تک جائے گی اگر کسی کے پاس نمبر زیادہ ہیں تو وہ حتم اعتماد کی تحریک پیش کر دیں جو ہے وہ ٹی آئی کو بین کرنا چاہتی کہ کوئی مثال پاکستان میں نہیں ہے کسی جمہوری حکومت نے دوسری آرٹیکل جماعتوں کو بین نہیں کی اختیار بھی آپ کے پاس نہیں ہے گزرا کوئی احساس نہیں ہے حکومت کسی کو بین نہیں کر سکتی آرٹیکل سکس لگانے کی بات چل دیں شوک آرٹیکل سکس کا آپ کا آرٹیکل سکس آرٹیکل سکس کی بات کرتے ہیں آرٹیکل سکس لگا تو بہت سے لوگوں میں لنگ جائے گا حکومت میں بھی لنگ جائے گا کسی کو دعوت نہیں دیتا اگر کسی کے نمبر زیادہ ہو چکے تو عدب اعتماد کر لیں عوامی نیشنل پارٹی نے حکومت کا پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا فیصلہ بچکانہ قرار دیا ہے حکومتی فیصلے پر این پی کے مرکزی ترجمان احسناللہ خان نے ایک بیان میں کہا کہ سیاسی جماعتوں کا رستہ پابندی اور رکاوٹوں سے بند نہیں کیا جا سکتا پی ٹی آئی سے سیاسی اختلاف اپنی جگہ لیکن حکومت کا اقدام بے حکوفی ہوگی ایم کیو ایم نے حکومتی فیصلے پر ردعمل دیتے ہوئے اس سے لائلمی کا اظہار کیا ہے ایم کیو ایم کی ترجمان کے مطابق نون لیگ نے اس بارے میں کوئی مشاورت نہیں کی دوسری جانب انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی کا فیصلہ واپس لے کر لے کیونکہ یہ جمہوری اقدار کے لیے بڑا دھجکہ ہے اس سے سیاسی افرطفری کے سوا کچھ حاضر نہیں ہوگا آپ کو بتاتے چلیں کہ تحریک انصاف پہلی پارٹی نہیں جس پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا اس سے پہلے بھی کئی سیاسی جماعتوں پر پابندی لگائی جا چکی ہے جولائی انیس سو چون میں کیمنس پارٹی آف پاکستان پر ملکے اس وقت کے وزیراعظم لیاقت علی خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے الزام میں پابندی آئیت کی گئی چھبیس مارچ انیس سو اکتر کو اس وقت کے صدر جنرل یایہ خان نے شیخ مجیبو رحمان کی عوامی لیگ پر پابندی لگائی اس کے بعد نیشنل عوامی پارٹی کو آٹھ سال کے دوران دو مرتبہ پابندی کا سامنا کرنا پڑا پہلے انیس سو اکتر میں جنرل یایہ خان نے نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی آئیت کی جبکہ دوسری مرتبہ ذلفقار علی بھٹو نے انیس سو پچتر میں نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی آئیت کی اس کے بعد نیشنل عوامی پارٹی کی دوبارہ سے تشکیل کی گئی پہلے اس کا نام نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی اور پھر عوامی نیشنل پارٹی رکھا گیا مئی دوہزار بیس میں وزارت داخلہ نے جی اے سندھ قومی محاز کو بھی ایک کل ادم جماعت قرار دیتے ہوئے اس پر پبندی آئیت کی تھی حکومت پنجاب نے اپریل دوہزارکیس میں پرتشدد کاروائیوں میں متعدد پولیس حلقانوں کے علاقت کے بعد تحریکی الابی پاکستان پر بھی پابندی لگا دی تھی جس کے خلاف ٹی الپی نے درخواست دائر کی اور پھر حکومت ٹی الپی پر آئیت پابندی اٹھانے پر رضا مند ہو گئی نومبر دوہزارکیس میں ساد رزوی جماعت کے سربراہ بنے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل سترہ جماعت سازی سے متعلق ہے جس میں جماعت بنانے اور اس میں شمولیت کو بنیادی شہری حق تسلیم کیا گیا ہے لیکن اس آرٹیکل میں سیاسی جماعت پر پابندی کا بنیادی طریقہ کار بھی فرام کیا گیا ہے اس شک کے مطابق حکومت پاکستان اعلان کر سکتی ہے کہ کوئی جماعت پاکستان کی سالمیت کے لیے اگر نقصان دے ہے تو اس اعلان سے پندرہ دن کے اندر معاملہ سپریم کورٹ کو بھیجنا ہوگا اور اس معاملے پر سپریم کورٹ کا فیصلہ یعنی پابندی لگانے کا وہ حتمی ہوگا آپ کو یہ بھی بتا دے کہ الیکشن ایک 2017 کی سیکشن 213 کے مطابق کسی سیاسی جماعت کو سیکشن 212 کے تحت اگر تحلیل کر دیا جاتا ہے تو ایسی سیاسی جماعت کا کوئی رکن اگر وہ پارلیمنٹ سبائی اسمبلی یا لوکل گورنمنٹ میں ہو تو بکیہ مدد کے لیے نا اہل تصور ہوگا اگر حکومتی فیصلہ سپریم کورٹ منوان تسلیم کر لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تحریک انصاف کی جتنی بھی حکومتیں ہیں ان سے وابستہ لوگ ہیں وہ نا اہل ہو سکتے ہیں ایسی صورت میں ایک نیا سیاسی بوران بھی جنم لے سکتا ہے ملک کے موجودہ آلات جہاں ہم معاشی جنگ لڑ رہے ہیں کیا ملک کسی نیا سیاسی بوران کا متقاضی ہو سکتا ہے کیا حکومت کا پی ٹی آئی پر پبندی کا فیصلہ اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے ہوا کیا حکومتی فیصلے سے ایک نیا سیاسی بوران جنم نہیں لے گا ملکی معیشت پر حکومتی فیصلے کے بھی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں حکومتی فیصلے کی قانونی اہمیت کیا ہے کیا حکومت کے پاس اتنے ثبوت ہیں کہ تحریک انصاف پر پبندی لگائی جائے ان تمام معاملات پر ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے وزیراعظم کے سیاسی مشیر اور نون لیگ کے سینر اینما جناب رانہ صلی اللہ صاحب نے رانہ صاحب بہت شکریہ تحریک انصاف پر پبندی لگانے کا جو فیصلہ کیا گیا ایک تو آپ کی اتحادی جو اس کی مضمت کر رہی ہیں ہیومن رائٹس کمیشن کر رہا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ اجلت میں یہ فیصلہ کیا گیا کیونکہ حکومت دباؤ میں ہیں عدلیہ کے مخصوص نشستوں والے فیصلے کے بعد کیوں یہ تاثر ابر رہا ہے کہ حکومت اجلت اور دباؤ میں ہیں اور یہ فیصلے ہو رہے ہیں نہیں گورنمنٹ بلکل کسی دباؤ میں نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارا یہ ہر معاملے میں یہی رویہ ہوتا ہے کہ ہم بات کو سمجھے بغیر جو ہے وہ اس کے پیچھے چڑھ دھوڑتے ہیں یہ جو پابندی کی بات کی جا رہی ہے یہ اگر آئین کا آرٹیکل ستارہ دو کوئی پڑھ لے تو میرا خیال ہے کہ اتنی پریشاری نہیں ہونی چاہیے اس میں یہ بقاعدہ بڑی وضاحت سے یہ تحریر ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ڈیکلیریشن جاری کرے گی ستارہ دو کے تحت اور اس میں وہ یہ موقف اختیار کرے گی یا ڈیکلیر کرے گی کہ فلان پارٹی جو ہے وہ اس انداز سے آپریٹ کر رہی ہے کہ that is prejudicial to the integrity and sovereignty of پاکستان اور کنٹری تو وہ ڈیکلیریشن جو ہے وہ within 15 days جو ہے وہ جائے گی سپریم کورٹ کے پاس اس ڈیکلیریشن کی جو ہے وہ کے متعلق کہ وہ کس حد تک درست ہے اور اگر درست ہے تو پھر اس پارٹی کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی جائے گی یا یہ ڈیکلیر کر دیا جائے گا کہ وہ پارٹی جو ہے وہ پاکستان کی sovereignty اور integrity کے خلاف کام کر رہی ہے اب یہ ڈیکلیریشن جو ہے یہ approve کرے گی cabinet تو ابھی cabinet کا ہجلاس نہیں ہوا cabinet نے وہ ڈیکلیریشن جو ہے وہ prove نہیں کی اور وہ ڈیکلیریشن سامنے نہیں آئی اور یہ سارا جو ہے وہ شور جو ہے وہ وابیلا جو ہے وہ مچ گیا ہے وہ ڈیکلیریشن سامنے آنے دیں میرا یہ موقف ہے باقی جب چیز سامنے آئے گی تو سبھی دیکھ لیں گے کہ اس ڈیکلیریشن میں بڑا مواد ہوگا پی ٹی آئی جو ہے اس نے پچھلے ڈھائی تین سال بالخصوص اور اس سے پہلے بھی بالعموم اس نے foreign funding کے معاملے میں بھی اور اب نو مئی سے پہلے اور نو مئی کے بعد جس قسم ایکٹیوٹیز میں وہ ملوث رہی ہے بڑی آسانی کے ساتھ یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ those actions are against the sovereignty and integrity of پاکستان ران صاحب اس کے بعد کیا ہوگا اگر یہ معاملہ پھر سے سپریم کورٹ کی طرف جائے گا اور وہاں سے سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ کسی سیاسی جماعت پر پابندی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے جس جماعت پر بھی پابندی لگائی جائے وہ ہم تسلیم نہیں کریں گے اس کے بعد حکومت کیا کرے گی کیا option ہوگا آپ کے پاس نہیں دیکھیں ایک information government کے پاس ہے ایک یعنی reliable sources سے پہنچی ہوئی information ہے کہ یہ party یا جو لوگ بھی میں ابھی کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کہ جب تک کیونکہ یہ اس کا forum cabinet ہے اور cabinet کل کو کیا فیصلہ کرتی ہے اس declaration کو کو approve کرتی ہے نہیں کرتی تو میں اس حد تک تو نہیں جانا چاہتا لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب credible information جو ہے وہ آپ کے پاس ہے کہ اس party کے یا یہ party جو ہے یہ جس طرح سے کام کر رہی ہے that is against the integrity and sovereignty of Pakistan یعنی آپ ان کی یہ 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 پچھلے تین چار دن کی مہم جو ان کے social media side پہ ان کے لوگ جو بیٹھے باہر کر رہے ہیں آپ اسی کو دیکھ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ یا کس قسم کی وہ گفتگو ہی کس قسم کی کر رہے ہیں اگر اس گفتگو کے پیچھے جو ہے وہ اگر کوئی اور آپ کی enemy agencies یا کوئی اور کوئی نہیں بھی ہے تب بھی آپ دیکھ لیں تو اگر یہ information ہے government کے پاس اور government جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آئینی طور پہ constitutionally جو اس کی ذمہ داری ہے پورا نہیں کرتی ایکٹ نہیں کرتی تو کل کو پھر یہ government اس بات کا کیا جواب دے گی کہ جی آپ میں آپ کی یہ ذمہ داری تھی آپ نے یہ کیوں نہیں کیا اگر government کرتی ہے اور بعد میں supreme court agree نہیں کرتا تو چلے government نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی نا supreme court نہیں کرتا agree تو ٹھیک ہے اس کا آئینی جو ہے وہ استحقاق ہے اس کا اختیار ہے وہ agree کر بھی سکتا ہے اور agree نہیں بھی کر سکتا لیکن اگر government کے پاس credible information ہے تو میں تو as cabinet member میری رائے تو یہ ہوگی کہ government کو move کرنا چاہیے جب people's party اور mqm کو اس فیصلے پر شدید اعتراضات ہیں people's party کا جو اجلاس ہوا وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں اب آپ نے کیا اپنی اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیا اس فیصلے سے پہلے نہیں دیکھیں یہ پھر میں وہ ہی بات کروں گا کہ ہم جو relevant یعنی constitution rules یا law ہے اس کو دیکھے سمجھے بغیر جو ہے وہ یہ سارا جو ہے نا یہ شور اس وقت مچا ہوا ہے معاملہ یہ ہے کہ people's party کو اعتماد میں لیے بغیر آپ کیسے یہ reference there کرسے تھے آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ reference جو ہے یہ through president جائے گا تو president جو ہے وہ اگر اس سے agree نہیں ہوگا تو یہ reference کیسے چلا جائے گا سپریم code میں تو how it is possible کہ people's party کو اعتماد میں لیے بغیر جو ہے اس reference کے اوپر جو ہے وہ کام بھی ہو سکتا ہے رہی بات ایم کو ایم کو ایم is present in cabinet تو وہاں پہ وہ موجود ہیں وہ اپنا نکتہ نظر دیں گے لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ information وہ reports جو کسی agency نے یا کسی ذریعے سے government کے پاس پہنچی ہیں تو کیا government جو ہے ان کو cabinet کے سامنے بھی نہ رکھے cabinet جو ہے وہ fully competent forum ہے وہ اگر سمجھتا ہے کہ بھئی ان میں ابھی کو تھوڑی جائش ہے اس میں ذرا فردر آپ probing کریں تو ٹھیک ہے وہ urgent کر دے گا اگر وہ سمجھے گا کہ نہیں جی یہ ہر چیز بالکل intact ہے اور یہ اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے تو وہ جو ہے وہ president کو بھیج دے گا اور president بھی اگر یہ سمجھے گا اپنا mind apply کرے گا آپ کے علم میں ہوگا کہ جو قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف reference تھا اس میں supreme court یہ decision دے چکی ہے کہ president is not a یعنی وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک یعنی خانہ پوری کے طور پر جو ہے وہ آگے بھیج دے گا he should apply his mind وہ اپنا mind apply کریں گے اور اس کے بعد آگے بھیجیں گے تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہماری علائی جماعتیں جو ہیں وہ on board نہ ہو اور ہم اس کو proceed کریں رانے صاحب اگر یہ سیاسی تاریخ کو دیکھا جائے تو جب بھی کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگی یا کسی سیاسی رینوما پر لگی تو وہ counter productive ثابت ہوئی ہے stand نہیں کرتی وہ ایک دو سالوں کے بعد نواز شریف صاحب کی مثالیں لے لیں ان پر پابندی لگی پارٹی صدارت سے اٹھا دیا گیا لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اگلے تین سالوں میں عوام میں ان کی کتنی پذیرائی ہوئی یہ جو فیصلہ ہوا اس سے تو عمران خان اور پی ٹی آئی کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوگا جی آپ نے جو بات کی ہے میں اس سے سو فیصد متفق ہوں لیکن سیاسی جماعت سیاسی لیڈر ہماری آہ رائے کے مطابق جو آہ پی ٹی آئی ہے نہ تو وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور نہ ہی عمران خان صاحب ایک آہ سیاسی آہ جو ہے وہ سیاسی اور جمہوری لیڈر کے طور پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں ان کا آپ پچھلے دس سال کا آپ ان کا ریکارڈ جو ہے وہ لے لیں تو ساری چیز جو ہے وہ واضح ہو جائے ہیں بے شک تحریک انصاف کی غلطیاں ہوں گی سیاست میں ظاہری بات ہے اگر مذاکرات نہ ہوں تو پھر اس کے بعد تو سیاست کرنے کا فائدہ بھی نہیں رہتا آپ سے متفق ہوں لیکن ایک نکتہ نظر یہ بھی ہے ابھی سینیٹر مشاہد صاحب جو بات کر رہے تھے کہ پابندیاں جب لگنا شروع ہو جائیں اس قسم کی تو کوئی وہاں سرمایہ کاری نہیں کرتا اور نہ اس کو ہم جمہوریت کہہ سکتے ہیں کل نون لی کے ساتھ جاتے ہوئی کھل کر ہم اس پر بول رہے تھے لیکن اب عدالت اگر یہ کہہ دے ڈکلیئر کر دے کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے اور حکومت کہے کہ نہیں جی یہ تو کلٹ ہے اس پر پابندی لگے گی تو یہ معاملہ مزید جو ہے ٹکراؤ کی طرف جائے گا نہیں دیکھیں یہ بات اگر آپ ایک سائٹ سے اس موقف کو دیکھیں کہ جی اگر یہ اس قسم کی پابندیاں جو ہیں وہ لگائی جائیں تو پھر خدا حافظ سرمایہ کاری کو خدا حافظ سیاسی استحقام کو تو اگر آپ اسے دوسری طرح سے اسی question کو جو ہے وہ فارم کریں کہ اگر ایک جماعت جو ہے وہ ملک کی integrity اور sovereignty کے خلاف جو ہے وہ کام کرے وہ ملک میں فتنہ اور فساد پہ امادہ ہو وہ ملک میں ہر قیمت پہ جو ہے وہ افرہ تفریم مچانا چاہتی ہو وہ کسی صورت میں سیاسی عمل کا حصہ نہ بننا چاہتی ہو وہ کسی صورت میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بیٹھ کے ڈالک کرنے پہ یقین ہی نہ رکھتی ہو وہ جمہوریت اور خاص طور پہ پارلیمانی جمہوریت کی بنیاد ڈالا کے اوپر جو ہے وہ یقین ہی نہ رکھتی ہو وہ کسی کے ساتھ بات کرنے پہ امادہ ہی نہ ہو تو پھر اس صورت میں آپ مجھے بتائیں کہ کہاں کی سرمایہ کاری کہاں کا سیاسی استحقام اور کہاں کہاں کی ملک کی ترقی تو پھر اگر یہ صورت ہو تو پھر کیا اس صورت کے لیے آپ اس سیاسی جماعت یا اس ٹولے کے خلاف اسے سیاسی جماعت تو پھر کہنا بنتا نہیں ہے کہ جب وہ سیاست کرنی رہے تو پھر سیاسی جماعت کیسے تو پھر ایک ایسے کلٹ کے خلاف ایک ایسے مافیا کے خلاف ایکشن نہ لینا جو ہے یہ پھر کہاں کہاں کا جو ہے وہ حب الوطنی ہے یہ پھر کس طرح سے جو ہے وہ آپ ملک کو چلانا چاہتے ہیں یہ دونوں 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 صورتیں جو ہیں ان کو آپ سامنے رکھ کے دیکھ لیں کہ وہ بات درست ہے یا جو میں عرض کر رہا ہوں اس میں سچائی ہے کہ پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی کسی صورت ڈائلوگ جمہوری رویوں بیٹھ کے بات کرنے ٹیبل پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ ہر قیمت پہ ملک میں افرہ تفریح اور فساد جاتے ہیں تو پھر اس کا کیا حل ہے رہا صاحب کو اگر حل کی بات کی جائے بیٹھنے کی بات کریں کیا ابھی اس کی پوسیبیلٹی موجود ہے یا اب ٹائم گزر چکا ہے اور یہ حکومت کا اٹل فیصلہ ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگے گی دیکھیں پی ٹی آئی پہ پابندی جو ہے وہ جس طرح سے میں نے عرض کیا ستارہ دو کے تحت حکومت صرف ڈیکلیریشن جاری کر سکتی ہے کہ with the reason proofs and evidence of such and such this and this this party is operating working against the sovereignty and integrity of پاکستان وہ فیصلہ تو کرنا ہے جاگے سپریم اور وہ declaration جس دن ہوگی اس سے پندرہ دن کے اندر اندر اس کو سپریم کورٹ میں جو ہے وہ داخل کرنا ہے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کی جواب سماعت کرے گی معاملہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ dialogue جو ہے بیٹھ کے بات کرنا جو ہے یہی ایک option ہے جمہوریت میں یہی ایک راستہ ہے ڈائلہ کے علاوہ پھر دوسرا کوئی اور راستہ نہیں ہے جمہوریت یہ ایک راستہ ہے ڈائلہ کی ایک راستہ ہے اس کے اوپر ہم اس وقت بھی تیار تھے جب عمران خان صاحب ہمارے خلاف capital punishment کے cases بنا رہے تھے ہمیں جلوں میں ٹھونس رہے تھے جلوں میں عزیتیں دے رہے تھے امریکہ سے جو ہے وہ اے سی اور پنکھیں بند کرنے اور تارنے اور hospital سے باہر نکالنے اور دوائیاں بند کرنے کے orders بھیج رہے تھے ہم اس وقت بھی بیٹھنے کو تیار تھے ہم اس وقت بھی مذاکرات کرنا چاہتے تھے ہم آج بھی تیار ہیں میں نے یہ پچھلے تقریباً دو ڈائی ماہ میں دس مرتبہ on behalf of my party my leadership میں نے یہ بات کی ہے کہ مذاکرات کے علاوہ dialogue کے علاوہ جمہوریت اور سیاسی راستے کے علاوہ کوئی اور option نہیں ہے دوسری طرف سے کہا گیا کہ نہیں یہ تو آپ بات کر رہے ہیں صرف میڈیا کے اوپر پریس conference میں یا کسی پروگرام میں یہ تو کوئی بازابطہ طور پر آپ بات کریں تو پھر ہم بات کریں گے خان صاحب سے ان کو عمادہ کریں گے یہ سینئر لوگوں سے میری بات ہوئی جو پی ٹی آئی میں اس طرف ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ جو ہے یہ درست نہیں ہے جو محاضرائی کا راستہ ہم اپنائے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں اس کا کوئی بازابطہ طور پر جو ہے وہ بات ہونی چاہیے پرائیم میسٹر آف پاکستان نے on the floor of the house دو ٹوک انداز میں یہ بات کی کہ آئیں اس ملک کی خاطر اس ملک کے کوئی مسائل سے بہران سے نکالنے کی خاطر ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور راستہ جو ہے وہ ڈوٹتے ہیں آگے سے آپ کو علم ہے کہ آگے سے کیا جواب آیا آگے سے پھر کس قسم کی جو ہے وہ گفتگو ہوئی تو اس کے بعد تو پھر ایک کی راستہ وہ ہے might is right تو پھر might is right میں تو پھر mighty حصول ہوتا ہے پھر اور تو کوئی حصول نہیں ہوتا وہاں پھر rules regulations جو ہیں وہ پھر ایک سائٹ پہ چلے جاتے ہیں پھر mighty جو ہے نا وہ rule ہوتا ہے وہی لا ہوتا ہے تو اس راستے کی طرف ملک کو دکیلنے گسیٹنے کے ذمہ دار بانی پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی ہے ہم نہیں ہیں یہ بات on record ہونی چاہیے اور میں سمید ہوں کہ آپ جیسے لوگوں کو بھی اس بات کا یا وہ پوری طرح سے اس بات کو واضح کرنا چاہیے اچھا جو مخصوص تشستوں کا فیصلہ آیا ہے ظاہری بات ہے کچھ لوگ expect کر رہے تھے کچھ لوگوں کے لیے surprising فیصلہ تھا اس فیصلے کے خلاف ایک تو نظرسانی دائر ہو چکی ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ ایک غیر آئینی فیصلہ ہے اور اس پر اگر عمل ہو تو وہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اس کا مطلب کہ حکومت اس پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی دیکھیں جی جس نے آئین پہ عمل کرنے یا آئین کا تحفظ کرنے کا حلف لیا ہوا ہے وہ پڑھ لے آئین کا article 51 اور 106 اور اس کے بعد فیصلہ پڑھ لے آئین میں جب کسی بھی political یا otherwise وہ administrative ہو judicial ہو اس action سے متعلق جو ہے وہ ایک واضح واضح عمل structure جو ہے وہ دے دیا ہو تو اس کی violation جو ہے وہی پھر آئین کی violation ہے نا جب آئین نے واضح کر دیا کہ election اس طرح سے ہوگا اعلان ہوگا جو لوگ منتخب ہوں گے وہ اپنی جماعتوں کی سٹرنٹھ ہوں گے جو لوگ ازاد ہوں گے within three days یہ طریقہ کار ہے اس کے مطابق وہ party جوین کریں گے اس کے بعد ان parties کا مقصود سیٹوں کا جو ہے وہ فیصلہ ہوگا اب لوگ elect ہوئے ہیں elect ہونے کے بعد انہوں نے بیان عرفی دیا ہے within three days دیا ہے آئین کا ایک تقاضی پورا ہوا ہے اب سپریم کورڈ کا order کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں اب ان تمام لوگوں کو باہر نکالیں وہاں سے جبکہ آئین کہتا ہے کہ یہ اس declaration کے بعد جو ہے اسے undo نہیں کیا جا سکتا وہ کہتے ہیں نہیں باہر نکالیں ان تالیس کو جو ہے وہ پھر وہاں پہ واپس جمع کروا دیں ایک تالیس جو ہے وہ دوبارہ ان کو پندرہ دن دیے گئے ہیں وہ بھئی چلے تین دن ہی دے دیتے تب بھی چلو یہ معلوم ہوتا کہ جی انہوں نے آئین کا operation جو ہے وہ وہاں سے روک کے اب یہاں سے دوبارہ شروع کر دیا ہے پندرہ دن دے دیئے کہ جی پندرہ دن جو ہے یہ آپ بتائیں کہ آپ کس جماعت میں جانا چاہتے ہیں اس کے بعد پھر سات دن اس جماعت کو دیئے ہیں کہ وہ جماعت بتائے کہ ہم ان کو لینا چاہتے ہیں یہ نہیں لینا چاہتے ہیں اس کے بعد وہ پھر جماعت بتائے کہ اس کے بعد پھر اور سات دن ہے ان سات دنوں میں پھر election commission جو ہے وہ فیصلہ کرے گا اور وہ پھر مقصود یا special seatوں کا فیصلہ کرے گا یعنی معاملہ یہ ہے کہ یہ پھر آئین کو ری رائٹ کرنا جو ہے یا amend کرنا جو ہے کیا یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے بلکل درست ہے پھر اور اگر ایسا نہیں ہے جو کہ میری رائے میں نہیں ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس فیصلے پہ جب آپ عمل کریں گے تو پھر آپ آئین سے تو انہیں حراب کریں رانہ ساناللہ صاحب تھانکی سوہ مجھے جوانیں گا سازین بریک کے بعد تحریک انصاف کی رہنما احمد ویس ایڈوکیٹ اور جسس ریٹائیٹ شائق اسمانی ہمیں جوان کریں ویلکم بیک رازین بریک سے پہلے رانہ ساناللہ صاحب کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی اس وقت جسس ریٹائیٹ شائق اسمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے شائق اسمانی صاحب پہلے تو ہی بتائے گا کہ یہ جو حکومت نے اب بین لگانے کا کہہ دیا ہے تحریک انصاف پر یہ معاملہ اوویسلی کابینہ اپروول دے گی پھر یہ سپریم کورٹ میں جائے گا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا مواد ہے گورنمنٹ کے پاس کیا نہیں ہے لیکن ایک ڈیبیٹ یہ شروع ہو گئی ہے کہ کیا کسی سیاسی جماعت پر اس طرح سے پابندی لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے دیکھئے اس میں آرٹیکل سیونٹین بلکل ٹریئر ہے آرٹیکل سیونٹین یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی جو ہر ایک انسان کو ہر ایک سیٹسن کو رائٹ ہے کہ وہ ایک پارٹی جوائن کر سکتا ہے اور ایک پارٹی بنا سکتا ہے جنہیں سیاست کر سکتا ہے ہر ایک کو یہ حق کے حاصل ہے لیکن اگر کوئی پارٹی ایسی ہے جو کہ ملک کی سیچورٹی یا انٹیکلٹی کے خلاف کام کرتی ہے تو اس صورت میں گورنمنٹ کو یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ وہ ایک ڈیکلریشن دے اور اس نے ایگزائیوریشن کر کے ایویڈنس دے کر کے ایک ڈیکلریشن دے کہ ہماری نظر میں یہ پارٹی جو ہے یہ ملک کے خلاف کام کر دے تو اس صورت میں جب اگر وہ ڈیکلریشن دے رہتی ہے تو اس ڈیکلریشن کے پندرہ دن کے اندر اندر اس کو وہ سپریم کورٹ میں بھیجنا پڑتا ہے اور پھر سپریم کورٹ اس کو اگزامن کرتی ہے ان کے ساری ایویڈنس ہر ایک چیز کو اور اس کے بعد فیصلہ کرتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ فائنل یہ آئین میں لکھا ہوا ہے تو اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اگر سے بین کر دیں ایسا نہیں ہو سکتا اس کے لیے ایک لمبا پروسیجر ہے اور سپریم کورٹ کے پاس جانا اس کا لازمی شایق عثمانی صاحب تو اس میں اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے تو یہ آپ سے سمجھنا ہے کہ اس پر کیا فل کورٹ ہوگا یا مخصوص بینچ بھی ہو سکتا ہے یہ معاملہ تو بڑا ایسے نیچر کا ہے کہ اس پر شاید فل کورٹ ہی بنے گا دیکھ کوئی ضروری نہیں فل کورٹ فل کورٹ تو یہ ڈسکریشن ہوتا ہے نا یہ کیف جسٹس کا کہ وہ فل کورٹ بنائے کوئی ضروری نہیں کہ اس پر فل کورٹ ہو یہاں پر دو تین ججز بھی کر سکتے ہیں کوئی براپم نہیں ہے مقصد یہ صرف یہ ہے کہ یہ ساری جتنی ایویڈنس وغیر یہ پیش کریں گے یہ دکھانے کے لیے کہ یہ پارٹی جو ہے ملک کے خلاف کام کر رہی تھی وہ ایویڈنس کو اگزامن کرے گی اور اس کے بعد کر یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ جو کنٹینشن ہے گورنمنٹ کا وہ صحیح ایک نیس ہے یہ چیز ہے وہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اس کے بعد یقیناً جو ریویو ہے اور وہ جو دوسرے چیزیں اپنی جگہ پر لیکن یہ یہ طریقہ آرٹکل سیبیٹین میں دکھا ہوا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں شایق عثمانی صاحب کہ گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے لیکن سبجک ٹو سفیشنڈ ایویڈنس اور کریڈیبل ایویڈنس اور انہوں نے سپریم کورٹ کو مطمئن کرنا ہے تو اگر سپریم کورٹ مطمئن ہو جاتی ہے اور پی ٹی آئی پر بین لگ جاتی ہے وہ کلک ڈی بیٹ ہے میں جاتی طور پر سمجھتا ہوں کسی سیاسی جماعت پر پبندی نہیں لگنی چاہیے لیکن اگر ایسا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر تو جو آپ کا سیکشن ٹو ون ٹو ون ٹری کہتا ہے یہ تو پوری پارٹی پارلیمنٹ سے پھر فارے ہو جائے گی جی جی بالکل مطلب لوگوں نے ہمیں مینڈٹ تو دیا ہے نا نہیں وہ اپنی چگہ پر لیکن آپ یقیناً آمی اس کو اس طرح دیکھیں آپ کے اگر کوئی پارٹی یقیناً ایسی ہے جو کہ ملک کے خلاف کام کر رہی ہے ملک کے سیکیورٹی خلاف تو سب چاہیں گے کہ وہ پارٹی ختم ہو جائے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ایسی پارٹی ملک میں ہو جو کہ ملک کے خلاف کام کر رہی ہے تو اگر یہ ثبوت آ جاتا ہے سامنے ہر طرح سے جو کہ ابھی تک تو سامنے نہیں آیا لیکن یقیناً اگر انہوں نے یہ کہا ہے مسلم لیگ نے کہا ہے تو اس سیناریو میں تو اس کے مطلب یقیناً ان کے پاس کچھ نہ کچھ چیز ایسی ہوگی جو کہ ان کو سیکرٹ ایجنسی یا کہیں سے ملی ہے جو کہ اس پر یہ ریلائی کر رہے ہیں ورنہ میرے خیال میں انہوں میں اتنی حمد نہیں ہوتی تو اس کو سکی سٹیٹمنٹ کرتے ہیں شایق اسمائی صاحب آخر میں جو ریزرف سیٹس کا فیصلہ آیا اب رانہ ساناللہ صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ جی اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو وہ آئین کی خلاف ورزی کے مترادف ہوگا آئین توڑنے کے مترادف ہوگا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو لیکن جو اس فیصلہ آیا ہے وہ میرے خیال میں میری نظر میں اپنی view میں as a student of law میری نظر میں ٹیکنیکلی لیگلی وہ فیصلہ صحیح نہیں تھا لیکن پولیٹکلی وہ فیصلہ صحیح تھا انہیں سنس کہ یہ مفتہ تفریح یہ لڑائی جگرے اور یہ سب کچھ ہے ایک پارٹی کو الگ کرنا نہیں کرنا یہ سب چیزیں ختم کر کے انہوں نے فیصلہ کر دیا تاکہ ملک آگے بڑھے تو پولیٹکلی تو صحیح تھا لیکن ٹیکنیکلی اس میں flaws تھے اور وہ flaws جو ہیں وہ اس کی گنجائش ملتی ہے پی ایم ایل این کو کہ وہ اسے خلاف ریویو میں جائے وہ جا رہے ہیں ریویو میں اب وہ ریویو میں کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ بات کی بات ہے لیکن بڑھا حال ریویو کا تو ان کو حق حاصل ہے اور یہ فیصلہ جو ہے وہ اس میں کچھ نقص یقیناً ہے یہ نہیں کہ وہ بہت کل سٹیٹ فورڈ فیصلہ ہے اس میں نقص یقیناً ٹھیک تو شایہ گسوانی صاحب لیگلی اور ٹیکنیکلی ہی عدالت کی جوریسڈکشن ہے پولیٹکلی اگر ٹھیک درست فیصلے شروع ہو جائیں کیا یہ عدالت کے ڈمین میں آتا ہے کہ پولیٹکلی درست فیصلے کریں نہیں یہ تو بات ہے اب جسٹس منیر سے شروع ہوا تھا یہ معاملہ کہ ججز جو ہیں اپنا اپنے پاور استعمال کرتے ہوئے ایسے فیصلے کر جاتے ہیں کیونکہ آئین کے خلاف ہوتا ہے تو وہ یقیناً وہ صحیح نہیں ہے اسی وقت میں نے آپ سے کہا کہ ٹیکنیکلی اور لیگلی تو یہ فیصلہ جو ہے آئین کے خلاف آئین کے مطابق نہیں تھا لیکن پولیٹکلی صحیح تھا اب وہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے یہ تو اب ریویو میں جب جائے گا ڈسکشن ہوگی تو یہاں پہ فیمل این والے اپنی آرگومنٹ پیش کریں گے دیکھیں سپریم کورٹ کنونس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے جسٹس ریٹائیٹ شاہیک عثمانی صاحب تینکیو سو مچ فور جاننگ اس رازین بریک کے بعد تحریک انصاف ایمہ دویز ہیڈوکیٹ ہمیں جوائن کریں گے مارے ساتھ رہے ویلکم بیک رازین بریک سے پہلے رانس سنولا صاحب اور جسٹس ریٹائیٹ شاہیک عثمانی صاحب کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی اس وقت تحریک انصاف کے رانوما اور معروف لائر ایمہ دویز ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہے ایمہ دویز صاحب بہت شکریہ پولیٹیکل پارٹی کو اس طرح سے بین کرنا کرنا حکومت نے تو فیصلے کا اعلان کر دیا ابھی اپروول ہوگی کابینہ سے پھر سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا لیکن تحریک انصاف کی اس کے بعد سٹریٹیجی کیا ہوگی دیکھیں تحریک انصاف کی سٹریٹیجی تو بہت کلیر ہے کہ یہ سوائے اس کے کہ یہ انرب ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اور جس میں کنوکشن ہوئی تھی جن کیسیز میں عمران خان کو سب میں وہ بری ہو گئے تو انہوں نے یہ اب ایک دم سے اجلت میں یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ہم پارٹی کو ہی بہن کر دیتے ہیں آدھر وائز ہم پارٹی کو ویسے ڈیفیٹ نہیں کر سکتے اب یہ صورتحال جو ہے یہ سپریم کورٹ میں اگر جب یہ ریفرنس آلٹی میٹلی جائے گا تو سپریم کورٹ بھی اس کو بڑی جو تنقیدی نظر سے دیکھیں گے اس لیے کہ اگر آپ نے پارٹی میں بہن کرنا تھا کیونکہ جو چیزیں اب یہ کہہ رہے ہیں سائیفر کی بات کر رہے ہیں فنڈ کی بات کر رہے ہیں اور وہ ریفرنس جو تھا وہاں پہ انہوں نے ریزولوشن گیا یہ معاملات کبھی پارٹی کے بین کرنے کے لیے بھی ہمیں اور اگر یہ باتیں تھیں تو آپ نے الیکشن کی کو لڑنے دیا پارٹی کو آپ نے اس وقت یہ پابندی الیکشن لڑنے سے پہلے لگانی تھی کبھی ڈیلیڈ ایکٹ بھی ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک میلہ فائیڈ ایکٹ ہے جو اب یہ انرب ہو گئے ہیں ان کو راستہ نہیں مل رہا کہ ہم کیسے اس کو اس پارٹی کو ڈیفیٹ کریں اور کیسے ان کو نیچا دکھائیں اور کیسے ہم حکومت کر سکیں گے تو یہ ساری صورتحال جو ہے اور آگر آگر کسی میں ان کو مشہور ہے جو سپریم کورٹ کا جی 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 آپ بات آپ بولیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آگر دیکھئے مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے اور رائٹلی سو کہ اسٹیبلشمنٹ کو اور یہ حکومتی پارٹی جو ہے جو اس وقت حکومت دنا کے بیٹھے ہیں ان کو کسی نے یہ کسی ایسے فیفت کولومنسٹ نے ایسا مشورہ دیا جس میں پاکستان کے کوئی انتہائی نقصان پہنچے گا ایک ایسی پارٹی جو الیکشن میں تین کروڑ ووٹ لے کے آئی ہے اور جس کا ایک فلی ایک نالج کی ہے سپریم کورٹ نے اپنے آخری فیصلے میں جہاں انہوں نے سیٹیں دی ہیں انہوں نے کہا یہ منڈیٹ آف دا پیپل ہے ہم اس کو کیسے ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے لہٰذا یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں اس لیے یہ موقع اس موقع پر آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کے سوئے آپ نو مئی کا واقعہ بھی لا رہے ہیں سوہ سال ہو گئے نو مئی کے واقعے کو ابھی تک اس نو مئی کے واقعے میں آپ نے کسی ایک کو بھی سزا نہیں دی اور پارٹی کو کیسے اس کی بنیاد کو پر آپ کہہ دیں گے کہ یہ حملہ ہو گیا اور فران کر دیا یہ ساری باتیں کو آپ جب اکھٹا کریں گے اور ریفرنس کی بات کریں تو وہ جو جو فارن فرنڈ کے ریفرنس جو ان کا وہاں الیکشن کمیشن کے بعد تو پینڈنگ کیس ہی کوئی نہیں اب ان کا اگر وہاں پینڈنگ کیس ہے تو وہ تو نون لیگ کا اس وقت وہاں پر تو اس لیے یہ میلہ فائی ری ایکٹ کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ جو ہے آئی ام شور کہ اگر یہ وہاں لے کر جائیں گے تو سپریم کورٹ سے بڑی حضیمت ان کو اٹھانی پڑے گی کیونکہ وہ ان جا چھائیوان نے جو آخری فیصلہ آیا ریزرف سیڈز کا جو فیصلہ آیا اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اکتالیس لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا حصہ تصور ہوں گے باقی لوگ جو ہیں پندرہ دنوں کا ٹائم ہے تو اس کے لیے سٹریٹیجی کیا ہے کہ آپ سونی اتحاد کانسل سے ریزائن دے کر اور یہاں پر پی ٹی آئی میں دوبارہ شمولیت کریں گے لیکن اس پر ایک اعتراض ہی ہوتا ہے کہ جی یہ تو وہ فلور کراسنگ جو ہے اس کو ایک چھتری مل گئی ہے اب مستقبل میں ہو سکے گا جی سر نہیں نہیں چھتری کورٹ نہیں ہے یہ سارا کچھ جو ہے یہ قانون کے دائرے کے اندر ہی ہوگا اب یہ سٹریٹیجی جو اس وقت ابھی وہ ایک سامنے آجے گی تو میں اس سے پہلے بیان کرنا نہیں جاتا لیکن قانونی تقاظوں کو میٹ کرتے ہوئی ایسا ہوگا سپریم کوڑ نے جو پندرہ دن کا ٹائم دیا اسی کے دوران یہ سب کچھ ہوگا اور یہ فیصلے کو تنقید کا جو جس طریقے سے تنقید کی جا رہی ہے یہ بھی پری میچور ہے کہ دیکھ جب تک کچھ ریزنٹ نہیں آتی ہے ججمنٹ کی ڈیٹیل ریزن نہیں آتی ہے آپ کیسا تنقید کر سکتے ہیں کسی انہوں نے شورٹ اچھا شورٹ ججمنٹ میں تو انہوں نے اس طرح بتا دیا کہ بھئی یہ کرو اب وہ ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی جس طرح بھی جس آنڈاز میں آتا تارڈ صاحب گفتگو کر رہے تھے کبھی بچوں والی بات کر رہے ہیں کبھی کبھی پارٹیاں اس طرح بھی کبھی کسی کو پر پابندیاں لگی ہیں اور پابندی لگائی آ سکتی ہے اور اس کے اوپر کیا ایونیس صاحب کے بس موجود ہے ایک پارٹی جو الیکشن تک تو آپ وہ پارٹی ٹھیک چلیں ایویڈنس تو احمد ویہ سب دیکھیں کابینہ کابینہ جب اسے اگر اپروف کرتی ہے اور سپریم کورٹ میں جو ایویڈنس دیں گے وہ تو پھر اس وقت اس پہ بات کریں گے لیکن یہاں پر ایک بنیادی اصول کی بھی اگر بات کر لیں دیکھیں اس سے پہلے کئی جماعتوں پر پابندیاں لگ چکی ہیں لیکن کاؤنٹر پروڈکٹیف ثابت ہوئی ہیں نواز شریف کو فلائف بین کیا گیا سیاست سے اپنی پارٹی کی صدارت سے ہٹا دیا گیا لیکن اس وقت تحریک انصاف اسے سیلیبریٹ کر رہی تھی تو بنیادی اصول تو یہ ہونا چاہیے نا وہ وقت سیلیبریشن کا تھا نا یہ وقت سیلیبریشن کا ہوگا اگر ایسا ہوا تو سوال یہ سوال یہ ہے کہ نواز شریف کو پارٹی سے اس لیے ہڑایا تھا آپ کے سامنے کہ وہ اس وقت وہاں پہ باقاعدہ طور کے اوپر سپریم کورٹ کا ہی ججمنٹ آئی تھی وہ ججمنٹ بریانات تھی اس کی یہاں پہ تو عمران خان کے خلاف یا پارٹی کے خلاف تو کوئی ججمنٹ نہیں کوئی کچھ نہیں ہے پارٹی کو ہے لیکن میں حصہ لینے دی آپ نے انہوں نے سبیم کورٹ نے اپنے دیکھیں گیارہ ججز نے کہا ہے کہ یہ سب ٹھیک ہوا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کا رائٹ ہے اور ان کا منڈیٹ یہ جو ہے وہ منڈیٹ جو پی ٹی آئی کا ہے آپ اس کو آپ اس کو اس کو نظرانداز کر کے اگر یہ بات کریں گے تو اس کی جسٹیفیکیشن نے کوئی دینی پڑی گی آپ کو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ پیسے کیوں خاموش رہے اگر ایسی بات تھی اگر نو مائی کا واقعہ سوا سال میں آپ ٹرائل مکمل نہیں کر سکے کسی ایک کو سزا نہیں دے سکے آپ پارٹی بین کیسے اس بنیاد پر کر سکتے ہیں یہ ساری باتیں سامنے آئیں گی بہت ساری اور اس کا نقصان بہت شدید ردی عمل بھی بہت سخت ہوگا اور عوام میں اس کا کانٹر پورٹ اقریب ہے یہ میرے خیال میں ان کی اپنی کوئیڈیشن کے اوپر بڑا نقصان آئے گا i'm sure about it جو صورتحال بیدا ہو رہی ہے احمد ویس ایڈوکیٹ صاحب thank you so much اسرازین آج کے پروگرام پر فیڈبیک ضرور دی جائے گا ہمارا twitter handle ہے ایٹ عادل شازے ویجازت دیجئے خدا حافظ